محنت ایسی چیز ہے جو کہ اگر ہم جتنی زیادہ ایک فیلڈ میں کریں گے جتنی زیادہ اس فیلڈ میں کریں گے وہ رنگ لازمی آپ کو رنگ اس کا نظر آتا ہے لازمی دیکھیں ایک مشہور قاوت ہے کہ محنت اتنی خاموشی سے کریں کہ جو اس کا نتیجہ ہے کہ شور مچا دے کہ کیا بات ہے مطلب کہ اتنا شور مچ جائے کہ آپ کی محنت ہر طرف رنگ لے آئی دیکھیں بہت سے جو مشہور مشہور پرسنیلٹیز اور لوگ تھے جس طرح قائد عظم حمد علی جینا اور علامہ اقبال کہ وہ اگر یہ سوچ کر پیچھے بھاتے کہ ہمارا ایک ٹیمپل ہمارا ایک مزار بنے گا ہمارے تصویر نوٹوں پر چھپی گی ایسے ایسے اگر وہ اپنا صرف نتیجہ اور اپنا جو پھل کی طرف بھاتے تو کبھی بھی اتنی محنت نہیں کر پاتے اپنی فیلڈ میں جو محنت کرتا ہے اپنی فیلڈ میں جو محنت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ اس کو سکسس تک لے جاتا ہے سکسس مطلب کہ جو اپنے جو انعامات ہیں اس کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں جو اپنا جو کام ہے اس پہ اتنے برپور طریقے سے محنت کریں کہ جب آپ کے پاس اس کا ریزولٹ ہے تو تہل کا مجزہ مارکی میں کہ بھئی کیا کام کیا آپ نے کیا کام کیا ہے تو کیا محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ جو نتیجہ آئے کامیابی کا تو شور مچ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم جس فیلڈ میں بھی اپنی محنت کریں اتنی محنت کریں اتنی محنت کریں اور اتنی اچھے طریقے سے محنت کریں کہ ایک دن جب کامیابی آئے تو سب دیکھتے رہ جائیں کہ بھئی اس نے تو واقعی کر دکھایا جو یہ بولتا تھا وہ تو واقعی اس نے کر کے دکھا دیا تو اب ہمیں مختی محنت کی کون سے طریقے ہیں اب محنت کی ڈائریکشن بھی ہمیں خود تیہ کرنی ہے کہ محنت ہمیں کس طریقے سے کرنی ہے خاموش محنت سے مراد یہ نہیں کہ چپ کر کے کونے میں بیٹھ گیا یہ محنت ہو رہی ہے ابھی دیکھیں فرض کریں ہم نے ہمارا جو گول ہے وہ ہے دس لاکھ روپے کا کہ ہم نے اتنے ایک سال بعد کمانے ہیں یہ ہماری محنت کی طرف پہلی کڑی ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے اتنے پیسے کمانے ہیں تو ہم پتہ ہے اگر دس لاکھ کمانے ہیں تو ہم پچاس لاکھ لیول کی محنت کریں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتہ دس لاکھ کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں یہ ہمارا امیج ہے کہ ہم نے کتنی سولٹ مطلب میں سادہ الفاظ میں یہ بات بولنا چاہوں گا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اتنے پیسے کمانے کے لیے کتنی محنت کرنی ہے تو اس لیے بہت زیادہ جتنے چاہیے اس سے ڈبل سے ڈبل اماؤنٹ ہم سوچیں تاکہ اگر زیادہ آ بھی گئے تو ہمارے لیے نقصان نہیں ہے لیکن اگر ہم نے اتنے ہی سوچے اگر کم آئے تو ہمارا کام پورا نہ ہو تو ہمیں محنت کرنی ہے اور بھرپور محنت کرنی ہے اتنی محنت کرنی ہے کہ ہر طرف شور شور مچ جائے کہ بھئی اس بندے نے تو اتنی پتہ بھی نہیں لگنے دیا اور کامیابی کی ساری سیڑھییں چڑھتا گیا چڑھتا گیا اور آج اتنا کامیاب ہے لوگ ہماری آج کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ مقام حاصل کر لیا اس نے وہ مقام حاصل کر لیا جو دس سے پندرہ سال پہلے کی سٹرگل ہوتی ہے ہماری اس کو نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ بسوں میں دھکے کھاتا تھا جب ہم سو رہے ہوتے تھے ماباپ کا پیسہ اڑا رہے ہوتے تھے وہ آج کی سٹرگل پہ ہمارے آج کی جو ہمارے جو ریزلٹ ہے اس پہ دیکھتے ہیں اشاش اور ابل کے حاصد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بالکل نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ مقام کس طرح حاصل کیا ہے تو ہم نے محنت کر دی ہیں محنت جب رنگ لاتی ہے تو اس سے رونک ہی لگ جاتی ہے Thank you very much God Blessing